بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عرفان لاہور سے ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیا جان بوچ کر بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جان بوچ کر کے عورت کا دودھ پینا یہ حرام ہے اس لئے کہ دودھ عورت کے بدن کا جز ہے اور اجزائے انسانی کا استعمال یہ جائز نہیں ہے مدت رضاعت میں بچوں کو ضرورت کی وجہ سے دودھ پینے کی اجازت دی گئی ہے یعنی جب بچہ مدت رضاعت میں ہوتا ہے یعنی ڈھائی سال سے پہلے پہلے یا دو سال سے پہلے پہلے بچہ کو چونکہ دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس بنا پر اس کو ضرورت کی وجہ سے دودھ پینے کی اجازت دی گئی ہے باقی بچے کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے لئے مثلا شوہر ہی ہو اس کے لئے عورت کے دودھ کا استعمال دودھ کا پینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے بدن کا ایک جز ہے اور انسان کے جرز سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لئے عورت کا دودھ اگر پستان کے اندر اتر آتا ہے تو مرد کے لئے عورت کا دودھ پینا یہ حرام ہے درست نہیں ہے لیکن دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا اگر کوئی شخص اپنی عورت کا دودھ پی لیتا ہے یا اس کے پستان چوسنے کی وجہ سے اگر دودھ اس کے موں کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اگل دے حلق کے اندر نہ لے کر کے جائے بلکہ اس کو تھوک دے باقی اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان جانبوس کر کے حلق کے اندر لے جاتا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے باقی اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مرد کے لئے عورت کے دودھ کا پینہ یہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اگر ایسا ہو جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے فقط واللہ اعلم